دوستو فچلی ویڈیو میں ہم نے ڈائرک اینڈ ڈائرک ناریشن کا توڑا سا تعارب کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم ڈائرک سے انڈ ڈائرک میں تبدیل کرتے وقت مختلف اصولوں کے بارے میں پڑھیں گے ڈائرک سے انڈ ڈائرک ناریشن میں تبدیلی کے دوران کھن کھن چیزوں میں تبدیلی ہوگی آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے اسموں میں تبدیلی ہوگی چینجز ان پروناؤنس اس کے بعد ٹنسز زمانوں میں تبدیلی ہوگی اور آخر میں الفاز میں تبدیلی ہوگی مختلف ورلڈز کو مختلف الفازوں میں تبدیل کریں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف پروناؤنس میں تبدیلی یعنی اسموں میں تبدیلی کے بارے میں سیکھیں گے آپ کو ایک فارمولہ نظر آ رہا ہے سن کے نام سے اس مینز سبجکٹ او مینز اوبجکٹ اور ان مینز ناٹ اور نن تو سن کے مطابق پہلا اصول یہ ہے کہ اس اصول کو ہم ایکسیمپل کے ترو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے جملہ ہے ڈائرک نریشن کا کہ ہی سیز ٹو بی اگر آپ دیکھ لیں تو ڈائرک نریشن میں ریپورٹڈ سپیچ یعنی اٹ از می بک اٹ از می بک میں مائی کیا ہے یہ پرس پرسن پرناؤن ہے اگر آپ چارٹ دیکھ لیں تو چارٹ کے مطابق پرس پرسن پرناؤن آئی اور بی ہے یہاں پر آئی سبجکٹو کیس ہے اور مائی پرس پرسن پرناؤن کا پوزیسیو کیس ہے تو فرس رولز کے مطابق سن کے مطابق ہم ریپورٹڈ سپیچ کے فرس پرسن پرناؤن کو ریپورٹنگ سپیچ کے سبجٹ کے مطابق تبدیل کریں گے اگر آپ انڈر ایرگنریشن کو دیکھ لے تو سنٹنس کچھ یوں ہوگی کہ ہی ٹیلز می سیز کی جگہ ہم نے ٹیلز لکھا اور ڈبل کٹیشن کو ہٹانے کے لیے ہم یوشولی دیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ہی ٹیلز می دیٹ ایٹ ایٹ ایز ہیز بک اگر آپ دیکھ لے تو ہم نے مائی کی جگہ انڈر ایرگنریشن میں ہیز لکھا ہیز کیوں لکھا چونکہ یہاں پر فرس پرسن پرناؤن مائی کی پوزیسیو کیس استعمال ہوئی ہے تو اسی طرح ہی کی بھی ہم پوزیسیو کیس استعمال کریں گے جو کہ ہز ہے تو فہلہ اصول یوں ہوا اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف سن کے مطابق دوسرا اصول یہ ہے کہ دی سیکنڈ ورسن پرناؤنز ویل بی چینج انٹو دا آبجکٹ آب دا ریپورٹنگ سپیچ ایکزامپل کو ترود ایکسپلین کرتے ہیں ڈیریک نریشن ہے کہ آئی سیڈ ٹو ہر یو کن نٹ ہلپ می اگر آپ دیکھ لیں تو ڈیریک نریشن میں یو کن نٹ ہلپ می ریپورٹڈ سپیچ ہے ڈبل کوٹیشن میں جو سنٹنس ہے اسے ہم ریپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ چارٹ کو دیکھ لیں تو یو سیکنڈ پرسن پرناؤن ہے تو یو کو ہم اس نمبر دو اصول کے مطابق دو نمبر اصول کے مطابق ریپورٹنگ سپیچ کے ہر میں تبدیل کریں گے اور ہر کے مطابق تبدیل کریں گے ہر کیا ہے یہ اوبجکٹ ہے ریپورٹنگ سپیچ کا تو یو کی جگہ ہم نے شی لکھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں پر آپ نے ہر کیوں نہیں لکھا ہر اسی لیے نہیں لکھا کہ ہر پوزیسیو کیس ہے اور یہاں پر ہمیں ریکوائرڈ ہے سبجکٹو کیس آف دی سیکنڈ پروناؤنز تو اسی لیے ہم نے ہر کو یہاں شی میں تبدیل کیا اور یو کو کیوں شی میں تبدیل کیا یا ہر کو شی میں کیوں تبدیل کیا وہ دوسرے اصول کے مطابق جو او پر لکھا ہے کہ اسی طرح سن کے مطابق تیسرے اصول یہ ہے کہ اگر آپ چارٹ میں دیکھ لے تو 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 آپ کو بتاتے ہیں ایک سنٹنس ہے داریک نریشن کی کہ شی سیڈ ٹو علی دے آر سٹوڈنٹس یہاں پر اگر آپ دیکھ لے تو ریپورٹڈ سپیچ میں سبجکٹ دے ہے اور دے آپ کو ہم نے چارٹ میں بتایا کہ چارٹ کے مطابق دے ترڈ پرسن پروناؤن ہے تو دے کو ہم انڈ داریک نریشن میں تبدیلی کے وقت دے کو ہم نے تبدیل نہیں کرنا بلکہ سیم دے ہی لکھنا ہے تو سنٹنس کیا ہوگی کہ کیا ہم نے تبدیلی کے وقت در ایوگا ہے بلکہ سوڈنٹس موسیقی